نحمده نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل الاقدتا من لسانی یفقه قولی الفاظ کا انالیس اس وار اس جب یعنی وہ وقت یاد کرو جب اخذنا لیا ہم نے میساقکم پکا وعدہ تم سے کونسا وعدہ جبنی اسرائیل سے تورات کے احکام کی پابندی کرنے کے لئے لیا گیا تھا سورة الارات میں اس میساق کا ذکر آتا ہے علم یؤخذ علیہم میساق الكتاب اللہ یقولو علاللہ الا الحق وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے رفع کا مطلب ہوتا ہے اوپر کرنا اٹھانا اوپر اٹھایا ہم نے کہا فوقکم تمہارے اوپر اتور کوہِ تور تور عربی اور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں ایسا پہاڑ جس پر سبزہ ہو یا کچھ اگا ہوا ہو لیکن یہاں مراد جزیرہ نمائے سینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے خُلُو اَخَذَ پکڑو مَا جُو آتَيْنَاكُم دی ہم نے تم کو کیا دی تھی ان کو تورات یہ جو تورات ہم نے تم کو دی ہے اس کو پکڑ لو لے لو کیسے لے لو بِقُوَّتٍ قُوَّت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قُوَّت کا روٹ ہے قَاف وَاو وَاو قوی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے وَذْكُرُو اور یاد رکھو ذکر کا معنی ویسے تو ہوتا نا بھولیو چیز کو یاد کرنا اور دوسرا کیا معنی ہوتا ہے مسلسل یاد رکھنا تو وَذْكُرُو یاد رکھو مراد ہے کہ پیروی کرو مَا فِيهِ جو اس میں ہے کس میں اس کتاب میں کیوں لَعَلَّكُم تَاکِ تُم تَتَّقُون تقوی اختیار کرو بچ جاؤ پرہیزگار بن جاؤ سُمَّ پھر تَوَلَّئِ تُم تم نے مُو مُوڑ لیا اس کا روٹ کیا ہے وَاو لَامْ يَهِ وَاللَّا يُوَلِّ مُو مُوڑنا اعراض کرنا تم نے مُو مُوڑ لیا کس سے مُو مُوڑ لیا اس حکم سے مُو مُوڑ لیا مِن بَادِ ذَالِكَ اس کے بعد تو ذَالِكَ سے مراد یہاں کیا ہے اس اہد کرنے کے بعد فَلَوْلَا پھر اگر نا فَضْلُ اللَّهِ 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 کا فضل ہوتا عَلَيْكُمْ تُمْ پَر وَرَحْمَتُهُ 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 وَرُسْكِ رَحْمَتُ لَكُنْتُمْ الْبَتَّهُ جَاتَتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ خَسَارَةً پانے والوں میں سے میں تھوڑا سا یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی ایک میں لفظ بولا کروں گی وزن وزن کیا ہوتا ہے کسی چیز کو تولنا ٹھیک ہے نا کسی چیز کو تولنے کے لئے وزن استعمال ہوتا نا جیسے ایک باٹ استعمال ہوتا عربی میں بنیادی جو باٹ ہے یہ بنیادی وزن جو ہے نا وہ فے این لام ہے فا آلا فے این لام اور انہوں کے اوپر زبر ہے اور ایک جیسی ہے تو یہ کیا بن گیا فا آلا اب اس کے وزن پر کوئی لفظ جو آپ نے پڑھا ہو جا آلا اور اس کو بولیں گے بھی ہم کیسے جا آلا ایسے نہیں جا آلا وہ وزن ٹوٹ جائے گا وزن خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھے کوئی اور خلق ضرب عمل فتح قتل ختم رزق عرد سجاد زہب اوکے اب یہ جو خاسرین ہے نا یہ کیسا ہے جیسے خالدین اگر ہم تھوڑا سا اس کے وزن کو دیکھ لیں یہ فائلین ہے اصل میں ٹھیک اس میں کتنے حرف ہیں فے الف این لام یہ نون تب یہ فائلین بنا ہے اگر اس میں سے ایک حرف بھی ڈراپ ہو گیا تو فائلین کا وزن نہیں رہے گا ٹھیک ہے یا چینج ہو گیا فائلین میں بیسک حرف کون سے ہے فے این لام اب فائلین کے وزن پر ہے خالدین اب آپ خالدین کے حرف گل لیتی ہے تو اتنے ہی ہوں گے جتنے فائلین کے ہیں فے الف لام دال یہ نون خالدین تو روٹ کیا ہے اس کا فے لام دال روٹ فے این لام کے نیچے ہی آئے گا عربی تو اتنی آسان زبان ہے اتنی سانٹیفک لینگوج ہے کہ ایک وزن اگر آپ کو یاد ہو گیا ایک فارمولا یاد ہو گیا پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوگی تو اس کے برابر برابر ہی آتی رہے گی خاشئین کو آپ لے آئیے کافرین کو لے آئیے فاسقین کو لے آئیے ظالمین کو لے آئیے صادقین کو لے آئیے جاہلین کو لے آئیے راکئین لے آئیے صالحین فاسقین حاسدین ناظرین تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ وزن یاد کر لیں تو قرآن پاک میں جہاں جہاں وہ لفظ آئے گا آپ کو فارم ہوگا یہ اس کے وزن پر ہے اور وہ وزن کا مطلب کیا ہے اصل میں یہ فائلین جو وزن ہے اس کا سنگلر ہے فائل 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 کس کو کہتے ہیں فائل ہوتا ہے کام کرنے والا ٹھیک اب آپ دیکھئے ظالم کون ہوا ظلم کرنے والا اچھا خالد ہمیشہ رہنے والا والا آئے گا اس کے آخر میں ٹھیک خاشئین کا سنگلر کیا ہوگا خاشئن ٹھیک ہے فائلن خالدن ناصرن کاتبن ظالمن فاسدن جاہلن عالمن صادقن کافرن صالحن ٹھیک ہے چلی اتنا ہی آج کافی ہے لکنتم من الخاسرین خاسرین فائلین کے وزن پر ٹھیک ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اچھا الام میں بھی آپ دیکھئے ایک ہوتا ہے اللہ صرف زبر ہوتی ہے اس پر اور ایک ہوتا ہے لام علف لا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے جو بغیر علف کے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور اور لا کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں تو دونوں اپوزٹ مطلب ہو گئے اب یہاں پر آپ دیکھیں وَلَقَدْ لَا جو ہے یہ کس کے معنوں میں آ رہا ہے ضرور کے معنوں میں آ رہا ہے فَلَوْ لَا لا کس میں آ رہا ہے نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے بلکل اپوزٹ میننگ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے حرف آپ کو پتا ہوں گے نا پھر آپ کا ترجمہ نہیں غلط ہوگا اور پڑھنا بھی درست آ جائے گا کیونکہ بہت سے لوگ کیسے پڑھتے ہیں وَلَا قَد ایسے بولتے ہیں تو وہ اللہ کو لا پڑھ دیا آپ نے تو کیا بن گیا مانا ہی غلط ہو گیا عَلِمْ تُمْ جان لیا تم نے عَلِمْ تُمْ اس میں آپ روٹ دیکھ رہے ہیں نا اَنْ لَا مِمْ عِلْمْ اور تم کیا ہے تم یعنی علم ہو گیا تم کو پتا چل گیا تم کو کس کے بارے میں اللہ زینہ ان لوگوں کے بارے میں اور تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں اے اتدعو جنہوں نے زیادتی تھی اے اتدعو کا روٹ کیا ہے این ڈال واؤ مِنْ کُمْ تم میں سے فِسْ سَبْتِ سَبْت کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا پتہ کرنا اس سمراج سیٹڈے کا دن ہے ہفتے کا دن ہے آرام کا دن چھٹی کا دن جو یہود کے ہاں چھٹی کا دن تھا اس کو سبت کیوں کہا گیا کیونکہ اس دن یہ سارے کاموں سے خود کو کاٹ لیتے تھے الگ کر لیتے تھے اور بلکل آرام کرتے تھے یا انہیں آرام کا حکم تھا سب کام چھوڑ کر فَقُلْنَا اللہ تو کہا ہم نے ہم نے کن نے اللہ تعالیٰ نے لہم ان کو کن کو بنی اسرائیل کو اور خاص طور پر کون سے لوگ یہ جو سبت والے تھے کیا کہا کونو ہو جاؤ بن جاؤ کیا بن جاؤ پھردتاً بندر لنگور خاصئین زلیل خاصئین کا روٹ ہے خے سین حمزہ خسا تھکنا درماندہ ہونا دھتکارہ جانا خصوصاً کتے کو دھتکارنے کے لیے خسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے فَجَعَلْنَا تو بنا دیا ہم نے ان کو کن کو بنی اسرائیل کے اس گروہ کو کیا بنا دیا نکالن عبرت بنا دیا نکال کا جو روٹ ہے نون کا فلام ہے عبرتناک سزا دینا ایسی سزا جو دوسرے کو غلطی سے روک دے لفظی معنی اس کا بندش بھی ہوتا ہے رکاوٹ بھی ہوتا ہے تو نکال وہ سزا ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے غلط کام کرنے میں رکاوٹ بن جائے ایک نمونہ عبرت ہو لما واسطے اس کے جو بین یدئیہ بین درمیان ید کس کو کہتے ہیں ہاتھ کو تو یدین کا کیا مطلب ہے دو ہاتھ دو ہاتھوں کے درمیان دو ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے تو یہ قرآن پاک میں بہت دفعہ استعمال ہوگا اس لیے اس کو یہی پر اچھی طرح سمجھ لیجئے بینہ درمیان یدئیہ دو ہاتھوں کے دو ہاتھوں کے بیچ میں یعنی سامنے ہاں ان کے سامنے یعنی جو لوگ اس دور میں موجود تھے وما خلفہ اور جو ان کے پیچھے تھے یعنی باد میں آئے واقع کی طرف اشارہ ہے یہاں وما عزتا اور نصیحت للمتقین متقی لوگوں کے لیے تقویوانوں کے لیے و اور اس جب آلہ کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنی قوم کے لیے ان اللہ بشک اللہ تعالی یا امرکم حکم دیتا ہے تم کو کس بات کا ان کے احترد بحو تم زبہ کرو بقرطن ایک گائے بقرطن اسم نقرہ ہے یعنی کوئی بھی گائے قالو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہم کو حضوہ مزاق حضوہ کہتے ہیں مزاق کرنے کو خلاف اقل سمجھ کر کسی آدمی کا ایسے کام پہ مزاق اڑانا جو اس سے سرزد بھی نہ ہوا ہو قالا کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان کے اکونا میں ہوں من الجاہلین جاہلوں میں سے لا علم لوگوں میں سے قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یبین ان کے بیان کرے لنا ہمارے لئے ماہیا وہ کیسی ہو قالا کہا کس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یقولو وہ فرماتا ہے کون فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انہا بے شک وہ بقراتن اگائے ہے لا فاردن نہ وہ بڑیا ہے فارز کا لفظ فرض سے ہے فے رے دعاد فرض کا لفظی معنی ہوتا ہے سخت چیز کو کٹنا پتہ ہی حکم لگانا بنیادی طور پر یہ گوشت کے کٹنے کے لئے باستعمال ہوتا ہے یا کم ہونا تو اس امراد وہ عمر ہے جس میں گوشت کم ہونے لگتا ہے مٹاپا کم ہونے لگتا ہے اور وہ کون سی عمر ہے بڑھاپا ولا بکر اور نہ جوان ہو بکر کہتے ہیں نوجوان کو نار اور مادہ دونوں کے لئے آتا ہے اوانن درمیانہ عمر ہے اوان اس مادہ کو کہتے ہیں جو کئی دفعہ بچے دے چکی ہو عورت جب ادھیڑ عمر ہو جائے تو اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں گائے کے لئے استعمال ہو رہا ہے لا فاردن نہ بڑیا ہو ولا بکر اور نہ ہی بالکل بچیا ہو بلکہ کیا ہو ان دونوں کے درمیان ہو یعنی درمیانہ عمر کی ہو ففعلو تو کرو ما جو تو عمرون تم حکم دیے جاتے ہو قالو انہوں نے کہا ادھو لنا دعا کرو ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یبیل لنا وہ بیان کرے ہمارے لئے ما لونوہا اس کا رنگ کیسا ہو لون رنگ قالا کہا اِنَّهُ يَقُول بے شک وہ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَةٌ بے شک وہ ایک گائے ہے اچھے جو بقرہ کا لفظ ہے نا یہ بے قافرے سے ہے بقر بقر کہتے ہیں کریدنے کو کھودنا کریدنا تو عموماً بیل کے ذریعے حل چلا جاتا ہے اور وہ زمین کو نرم کرتا ہے اس کو کریدتا ہے کھودتا ہے اچھے امام زین العابدین کے لئے لفظ باقر استعمال ہوتا ہے ان کو کیوں باقر کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی بہت علم تھا اور انہوں نے علم کی کتابوں اور علم کی چیزوں کو خود کھودا کریدہ ہوا تھا یعنی بہت ریسرچ کی ہوئی تھی تو جو بہت ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اِنَّهَا بَقَرَةٌ بے شک وہ ایک گائے ہے سفرہ زرد رنگ کی یَلُحِ فَاقِعُن خالص ہے فِي قَافْئِن فَقَعَ اس کا روٹ ہے یہ صرف زرد کے لئے مخصوص ہے جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کہ کالا سیاح لال سرخ ٹھیک ہے نا رنگوں کے لئے صرف ایک لفظ پر گزارہ نہیں ہوتا بسا ہوکا تو اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں ایک اور لفظ لگاتے ہیں جس سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے تو عربی میں سیاح کے لئے کہتے ہیں اسود حالق سفید کو کہتے ہیں عبید ناسع سبز کو کہتے ہیں اخضر نادر اور زرد کے لئے کیا ہوتا ہے اسفر فاقِع سفرہ ان فاقِع چہرے کی رونک کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لونوہا اس کا رنگ تسر الناظرین تسر اس کا روٹ کیا ہے سین رے رے اس سے کیا نکلتا ہے سر سر کس کو کہتے ہیں سری کس کو کہتے ہیں خموشی سے جو دل ہی دل میں ہو تو سر کہتے ہیں راز کو جو دل میں ہوتا ہے تو تسرر اسی سے ہے خوشی کے معنوں میں لیکن وہ خوشی جو دل کے اندر ہو چھپی ہوئی خوشی کے لئے ناظرین ناظر کی جمع ناظرین دیکھنے والے یعنی جو دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے خالو انہوں نے کہا اُدھو لنا دعا کیجئے ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یُبَيِّن لنا کہ ہمارے لئے بیان کرے ماہیہ وہ کیسی ہو اِنَّ الْبَقَرَ بے شک گائیں پہلے بقرہ تُن دھی اب بقرہ آگی بغیر تے کے فرق کیا ہے بقرہ کہتے ہیں ایک گائے کو ٹھیک ہے لیکن بقر جو ہے یہ اسم جنس ہے اسم جنس اب آپ دیکھیں کہ اسم کی کتنی اسم ہوگی آپ کے پاس اسم اشارہ اسم موصول اسم ذرف اور آج کون سا اسم پڑھ رہا ہے جنس اسم جنس جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پر مذکر مونس واحد جمع سب کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی وہ لفظ جو مذکر مونس واحد جمع سب کو لے لے اس میں سارے معنی پائے جائیں تو اس کا ترجمہ ہم گائے بھی کر سکتے ہیں گائیں بھی کر سکتے ہیں مذکر بھی کر سکتے ہیں مونس بھی کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح جیسے حجر پتھر کو کہتے ہیں پتھر کو اب آپ کیا کہیں گے مذکر کہیں گے مونس کہیں گے کیا بولیں سب ہی ہے نا حجر ایک پتھر کے لئے بھی ہوتا ہے بساوقت بہت سے پتھروں کے لئے بھی حجر استعمال ہو جاتا ہے لیکن ہجارتن ایک پتھر کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلاً شجر کس کے لئے بولتے ہیں درخت کے لئے ہر قسم کے درخت کے لئے لیکن شجارتن ایک درخت کوئی ایک درخت ٹھیک ہے اسی طرح بید انڈے کو کہتے ہیں تو بیزہ تن کیا ہوگا ایک انڈہ ٹھیک ہے لیکن بیز اگر بولیں تو اس سے مراد اسم جن سے بس سارے انڈے مثلاً تفاہ کہتے ہیں سیب کو کوئی بھی سیب زیادہ ہو یا کم ہو لیکن تفاہ تن اگر کہہ دے تے گول لگا دے آخر میں تو ایک سیب ون ون کے معلوم استعمال ہو ٹھیک ہے تو ان البقرہ بشک گائے یا گائیں تشابہ مل جل گئی ہیں شین بےہ شبہ شبہ پڑ گیا ہم کو علینا ہم پر وَإِنَّا اور بشک ہم انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے لَمُحْتَدُون البتہ پا لینے والے قَالا کہا اِنَّهُ يَقُولُ بشک وہ کہتا ہے اِنَّهَا بشک وہ بقرطن ایک گائے ہیں لَا ظَلُول نَا وہ نرم ہے پست ہے غَال لام لام ظَلُول اس سے ہے تابع ہونا کمزور ہونا کسی کے نیچے لگنا تُسِیرُ الْأَرْض تُسِیرُ اَسَارَ يُسِیرُ اِسَارَةٌ سَا وَاوْ رَي اس کا روٹ ہے سور سور بیل کو بھی کہتے بیل کیا کرتا ہے زمین کھوڑتا ہے حل چلا اس کا معنی بھی کیا ہے کھوڑنا کھوڑنا کسی چیز کو حرکت دینا غَارِ سور بھی ہے نا اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے مَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ جو علم کا ارادہ کرے فَلْ يَفَوِّرِ الْقُرْآنِ اسے چاہیے کہ قرآن پاک کو کیا کرے خودے کردے خودے کردے کیسے اٹھا اٹھا کے لفظ دیکھیں اس کے نیچے کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا روٹ کیا ہے اس کا وزن کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کی سپرٹ کیا ہے اس کا ڈکشنری بیلنگ کیا ہے اس کا مجازی مانا کیا ہے یہ خود کرد ہوتی ہے تو فَلَّاح کیا کرتا ہے زمین میں حل چلاتا ہے اور قرآن کا تعلی بیلنگ کیا کرتا ہے قرآن پاک میں خود کرد کرتا ہے دونوں کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے بہت مماثلت ہے پھر اسی طرح اس میں کوئر حدیث بھی ہے اثیر القرآن قرآن کو خودو کردو قرآن میں غور و فکر کرو مراد ہے قرآن پاک میں غور و فکر کرو فَإِنَّهُ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کیونکہ اس میں پہلوں پچھلوں سب کا علم ہے یعنی پچھلے دور کے لوگوں کا علم بھی ہے اور بادوانوں کی باتیں بھی ہیں وَلَا تَسْتِي وَلَا تَسْتِي اور نہ سیراب کرتی ہو سقاک پانی پلانا یا پلوانا تو تسطی نہ پانی پلاتی ہو سیراب کرتی ہو کس کو؟ الحرس کھیتی کو مُسِلَّمَتُن سین لامیم اس کا روٹہ مُسِلَّمَتُن صحیح سلامت پوری کے پوری لا نہیں شیعتہ کوئی دا شیعتہ کا جو لفظ ہے یہ وَاو شین یہ سے ہے واشی کہتے ہیں کڑھائی کو بھی جب جانور کے جسم پر ایک رنگ میں دوسرا رنگ ہوتا تو ایسی ہوتا ہے جیسے کسی چادر پر پول بوٹا بنا ہو یا پینٹ کیا ہو تو وہ جو سپارٹ ہوتا ہے کسی جانور کے پورے جسم پر اس کے اپوزٹ رنگ کا یا دوسرے رنگ کا تو وہ واشی کہلاتا ہے قالو انہوں نے کہا الان اب جئتا لائے تو بالحق کے حق کو فضبہ ہوا تو انہوں نے اس کو ضبہ کر دیا وما قادو اور نہ تھا قریب کہ وہ یفعلون وہ ایسا کرتے و اس قتلتم اور جب تم نے قتل کیا نفسا ایک جان کو ایک شخص کو فدارعتم اس کا روٹ ہے دال رے حمزہ درعن درعن کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا ہٹانا تو فدارعتم تم اپنے سے ہٹانے لگے اور دوسرے پر ڈالنے لگے اور ہر ایک دوسرے پر ڈالنے لگا یعنی ایک دوسرے کو الزام دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے پر ڈالنے لگے فدارعتم فیہا اس میں یعنی اس معاملے میں الزام ایک دوسرے کو دینے لگے واللہو اور اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والا تھا ما جو کن تم تھے تم تک تمون تم چھپاتے جو تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا کیا مطلب نکالنے والا تھا ظاہر کرنے والا تھا فقلنا تو کہا ہم نے ادربو ہو مارو اس کو ادربو ہو ہو کے مراد یعنی مقتول کو بباد ہا بے سات بعض بعض حصے کے ہا اس کے یعنی گائے کے بعض حصے کے ساتھ اس کو مارو قذالکہ اسی طرح یحی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ الموتہ مردوں کو ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تاقلون تم اقل سے کام لو جی تفسیر وَإِذْ أَخَجْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اَقْتُورِ جب ہم نے تور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ اہد لیا تھا وہ واقعہ اور وہ وقت اس کے بارے میں کچھ تفصیلات یوں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر بلائا اور ان کو تورات دی تو اس وقت بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا لیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر لوگوں کو منتخب کیا اور ان کو کوہتور پر لے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اہم کلامی کی موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی لیکن انہیں پھر بھی یقین نہ آیا یہ کہنے لگے کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے سامنے نہ دیکھ لیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرائی اور یہ فوت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدار کی کہ ان کو زندگی دی جائے ورنہ وہ اپنی قوم کو واپس جا کر کیا ہم وہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا زندہ کیا یہ اپنی قوم میں واپس آئے پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ وہ اس کتاب کو مانیں گے لیکن ان کا حال یہ تھا کہ یہ پھر اپنی پرانی روش پہ آگئے نہ ماننے والی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوہتور کو ان پر اٹھا کے بلند کیا ان کے سروں پہ معلق کیا اب پوچھا کہ کیا مانتے ہو یا نہیں اب کون انکار کر سکتا ہے جب پہاڑ سر پہ کھڑاؤ اس پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے خضو لے لو پکڑ لو ما آتیناکم جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے یعنی کتاب میں سے کیسے پکڑو وقووت مضبوطی کے ساتھ کتاب کو مضبوط پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھا جائے اس کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے صرف مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹنے نہ دیا جائے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے اور نیچے گر جائے تو پھر اس کو تول کر اس کے برابر آٹک صدقہ کیا جائے اور پھر اٹھا کر در کے مارے اتنا اونچہ رکھا جائے کہ دوبارہ ہاتھ بھی نہ پہنچے وہاں جب تک کوئی نیچے سٹول نہ رکھا جائے اور چڑھ کر نہ اتارا جائے اور یہ تکلیف کون کرے اور پھر اوپر اتنا کچھ لپیٹ دیا جائے تاکہ اس کی بید بھی نہ ہو پھر اسے کھولنے کی تکلیف کون کرے تو مضبوط پکڑنے کا مطلب خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَذْكُرُوا مَا فِي یاد رکھو اس کو جو اس کے اندر لکھا ہوا جو بھولا ہوا ہے اس کو یاد کرو اور جو موجود ہے اس کو سمجھو اور وَذْكُرُوا کا معنہ مفسرین نے یہ بھی کیا ہے وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تم پر اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاسِقًا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَا يَرْعَوِي إِلَى شَيْئٍ مِّنْهُ لوگوں میں بدترین انسان وہ فاسق شخص ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتا یہ اس کی کسی بھی چیز کی ریائت نہیں کرتا تو یہاں بنیادی طور پر تو یہود نے جب شرارتن یہ کہا کہ ہم سے تو تورات کے حکامات پر عمل نہیں ہو سکتا جیسے آج کل ہم بھی یہ کہتے رہتے ہیں بڑا مشکل ہے آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا تو یہود نے بھی بنیادی طور پر یہی کہا تھا کہ ہم سے تو یہ نہیں ہو سکے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوہ تور کو ان کے اوپر اٹھا کر انہیں تلقین کی کہ وزکرو معافی ہے جو اس کے اندر ہے اسے پکڑ لو اس کو سمجھو اس پر عمل کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ سورة العراف کی آیت نمبر 169 میں جو اس کے بارے میں تفصیل آتی ہے اس اہد کی اس میں بھی یہ بات آتی ہے وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابِ وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط تھامیں گے وَعَقَامُ السَّلَاةِ اور نماز قائم کریں گے اِنَّا لَا نُدِيُ عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ تو ہم اصلاح کرنے والوں کا عجر ضائع نہ کریں گے پھر کیا کیا بنی اسرائیل نے اس اہد کے کرنے کے بعد فَمَّتَوَلَّئِتُمْ تم نے مُو مُوڑ لیا مُو پھیر لیا گول بھلا گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَكُنْ تُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے تم نقصان پا چکے ہوتے وہ پہاڑ تم پر گر چکا ہوتا اب یہاں پر ان کے کتاب کے ساتھ ترجِ عمل کی ایک دلیل ہے کہ یہ کتاب کے معاملے میں سنجیدہ نہ تھے کتاب یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انہوں نے کس طرح روگردانی کی کس طرح مُو مُوڑا اس کی ایک مثال وَلَقَدْ أَلِمْتُمُ الَّذِينَ آتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تم سے براد یہاں کون ہے بنی اسرائیل ہی کو خطاب ہے کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے آبا و اجداد نے کیا کیا تھا ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا سب کا دن یہود کے ہاں ایک مقدس دن تھا ہولیڈے تھا اس دن ان کے لئے قانون یہ تھا کہ وہ صرف آرام اور عبادت کریں گے دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے حتیٰ کہ کھانا پکانے تک کا کام نہیں کریں گے اور یہ بڑے تاقیدی احکامات تھے ان کے لئے اور یہاں تک حکم تھا کہ جو شخص اس دن کی حرمت کو توڑے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا وہ واجب القتل ہوگا دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بہت اروج ملا تھا تو دین اور دنیا کی ترقی پا کر ان کے اندر زبال آنا شروع ہو گیا ابتداء تو اسی دور سے ہو چکی تھی تو انہوں نے کیا کیا آیاتِ الٰہی کا مزاق اڑانا شروع کر دیا ان میں ہیلہ سازی شروع کر دی حتیٰ کہ ایک بستی جو سمندر کے کنارے تھی جس کا نام ایلہ بتایا جاتا ہے وہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا ان کے لئے حکم یہ تھا کہ وہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہ پکڑیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کیونکہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کچھ احکامات کو سخت کر دیا تھا ان کی اوپر پابندیاں اور سختیاں زیادہ ہو گئی تھی ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے ان کے لئے ان کا دین مشکل کر دیا گیا تھا بطور سزا کے اب ہوا کیا کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ یہ کیا نہ کریں مچھلیاں نہ پکڑیں لیکن انہوں نے کیا کیا دریا کے کنارے یا سوندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڑے بنا لیے ہفتے کے باقی دن مچھلیاں پانی کے اوپر نہیں آتی تھی اوپر کی سطح پر لیکن ہفتے کے دن پانی کے اوپر اوپر خوب مچھلیاں آتی اور لہروں کے ساتھ ساحل کنارے کی طرف بہت سی مچھلیاں آ جاتی انہوں نے جو گڑے کھو دے تو جب پانی کی لہریں آتی اور اس کے ساتھ مچھلیاں بھی ہوتی تو وہ مچھلیاں ان گڑوں میں رہ جاتی اور پانی واپس چلا جاتا اور اس طرح ان کے گڑے مچھلیوں سے بھر جاتے اور یہ ہیلا انہوں نے کس لیے کیا تاکہ مچھلیاں پکڑ سکیں اور ظاہر کیا کرتے کہ ہم تو ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے بعض دوسری دمائیات میں آتا ہے کہ یہ لوگ جمعہ کی شام کو جال ڈال دیتے ہفتے کے دن جال سمندر میں ہی رہتے اور اتوار کی صبح کو جال باہر نکال لیتے اور جتنی مچھلیاں آتی تھی وہ جال کے اندر ہی آ جاتی اور یہ کیا کہتے کہ ہم نے دو ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا اصل حکم کیا تھا مچھلیاں نہ پکڑو مچھلیاں پکڑنے کے لیے پہلے سے ہی انتظام کر لیتے دوکھا دینے کا اور پھر وہ دن گزرنے کے بعد وہ مچھلیاں نکال لیتے بہرحال اب ہوا یہ کہ اللہ تعالی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے یخادئون اللہ واللذین آمنوا وما یخداؤنا اللہ انفسہوں اس حرکت پر اس لیلہ سازی پر اللہ تعالی سخت ناراض ہوئے ان سے فَقُلْ لَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً تو ہم نے ان سے کہا زلیل بندر بن جاؤ ان کی شکلیں بگاڑ دی گئے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا مسخ کرنا کیا ہوتا ہے اصل شکل کو بدل کر کچھ اور شکل بنا دینا یہاں کیا شکل بنائی گئی تھی بندر کی تھے انسان شکلیں بندر جیسی بن گئے بلکل اسی طرح جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دالا اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل ڈالا اور فَجْعَلْنَاهَا نَكَالَ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور درنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا ہاں سے مراد یہاں یہ واقعہ ہے یعنی اس قصے کو اس واقعے کو ہم نے کیا کیا نصیحت اور عبرت بنایا اس دور کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی کہ کوئی اور ایسا کام نہ کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مختلف ہیلوں سے اور بہانوں سے اس کو بدلے نہیں دین کے احکامات کو جیسے ہیں ویسے ہی لے لینا چاہیے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے آج کل بھی ان کے ہاں یہ ہیلہ سازی جو ہے وہ گئی نہیں اورتھوڈکس یہود جو ہیں ان کے ہاں یہ بات ہے کہ ان کی عورتیں سر ڈھاگتی ہیں انہیں اپنے بال لنگے کرنے کی اجازت نہیں اب ظاہر ہے کہ دنیا ساری تو بال لنگے کر کے پھر رہی ہے تو یہ بھلا کیسے ڈھانکیں انہیں بھی تو زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو انہوں نے اس کا ایک بہت خوبصورت طریقہ سوچا ان کے خیال وہ کیا ہے کہ ان کے عورتیں اپنے سارے بال منڈبا لیتی ہیں یا ٹھنٹ کرا لیتی ہیں اور پھر جس طرح کی چاہتی ہیں وگ پہن لیتی ہیں کہ ہم اپنے بال تو دکھانی رہیں یہ وگ تو کسی اور کے بال ہیں تو اس طرح حکم بھی پورا ہو گیا کہ بال نہ دکھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن بھی کر لیا زمانے کے ساتھ بھی چل دیئے بہرحال فجعلناہ نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا ہم نے ان کو عبرت بنا کے رکھ دیا جو دیکھے جو سنے نصیحت پکڑے ان کی مثال سے اور متقی لوگ کون تقوی بالے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں سبق حاصل کریں کیونکہ یہ کتاب ہدایت کے لیے نا متقی لوگوں کی اب دیکھئے کہ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات آتی بندر بننے کا واقعہ باقی لوگوں کے لیے تو عبرت ہے لیکن متقین کے لیے معزت ہے فرق کیا ہے ایسا کیوں کہا گیا اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت ہے متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے ایسا کیوں متقی انسان جو ہوتا ہے ایک سنجیدار حساس انسان جو ہوتا ہے وہ ایسے واقعات سے سبق لیتا ہے اور شریر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایسے واقعات اس کام کے کرنے سے روک دیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں ایک ذرا زبردستی والی بات آ جاتی ہے کہ پس روک گئے بھاگ رہے تھے وہ دیکھا کہ مصیبت ہے آگئے تو روک گئے لیکن متقی بھاگتا بھی نہیں اس کی طرف اور اگر کسی اور کو ایسے میں دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے دور سے ہی سبق لے لیتا ہے متقی کے لیے نیکی کرنے کے اور مواقع بڑھ جاتے ہیں اب ان کے ایک اور رویے کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ احکام کو کس طرح مانتے تھے یعنی آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تو پہلی آیت میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب لینے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ مضبوط پکڑو جب انہوں نے نہ پکڑنا چاہا تو ان کے اوپر پہاڑ مولک کیا اس پر انہوں نے پکڑ لیا انہیں کیا حکم ہوا خُذُو مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذْكُرُو مَا فِي لیکن انہوں نے مو موڑ لیا اس کے بعد ان کے لئے ایک اور حکم تھا کہ ہفتے کے دن کام نہیں کرو تو انہوں نے کیا کیا اس حکم میں منمانی تبدیلی کر لی پھر ایک اور حکم کہ گائے زبا کرو کیوں زبا کرو تاکہ جس کو تم معبود سمجھتے ہو اس کا معبود نہ ہونا تم پہ ثابت ہو جائے اب آپ دیکھئے کہ اس حکم کے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں وَإِسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْتَزْبَحُوا بَقَرَا بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو کوئی بھی گائے بقراتن کوئی بھی گائے زبا کر لو قالو انہوں نے کہا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا کیا تم ہمارا مزاق اڑاتے ہو ہم سے مزاق کرتے ہو یہ کیوں کہا انہوں نے کہ گائے کو تو ہم اتنا مقدر سمجھتے ہیں اس کی اتنی عزت کرتے ہیں اور تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اسی کے گلے پر چھوڑی رکھ دیں اس کا گلہ کاٹ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ جوکنگ کڈنگ قال اعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ لیتا ہوں اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی کا مزاق اڑانا کس کا کام ہوتا ہے جاہلوں کا کام ہوتا ہے علم والے کسی کا مزاق نہیں اڑاتے کسی کو ٹیز نہیں کرتے کسی کو بے وقوف نہیں بناتے اعوذ باللہ اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں کا سا کام کروں کہ میں تمہارا مزاق اڑاؤں قَالُدْ أُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَاهِ اب آپ دیکھیں ان کی مرضی تو تھی نہیں عمل کرنے کی کہنے لگے اچھا پھر دعا کرو اپنے رب سے یہ تو ان کا پرانا وطیرہ نا پیچھے بھی انہوں نے کیا تھا دعا کرو اپنے رب سے یہاں بھی یہ ہے دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لئے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی اپنے رب سے پوچھ کے آؤ کہ کیسی گائے زبا کر قَالَا کہنے لگے انہو یقولو بشک وہ فرماتا ہے انہا بقرتن کہ وہ ایک ایسی گائے ہے لا فاردن نہ وہ بڑی ہے ولا بکرن اور نہ وہ بچیا ہے عوانم بین ذالک ان دو کے درمیان کی عمر کی ہے ففالو ماتو عمرون کر لو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے جو تم حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو لیکن کہاں کرنے والے تھے نیت ہوتی تو کرتے قَالُو کہنے لگے اُدھو لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا اپنے رب سے پوچھ دو کہ ہم پر واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو عمر تو پتا چل گئے رنگ بتاؤ قَالَا انہو یقولو کہنے لگے بشک وہ فرماتا ہے انہا بقرتن سفرا کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے فاقِو لَوْنُهَا جس کا رنگ چمکتا ہے خالص ہے تصر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے لیکن ابھی بھی تسلی نہیں اور سوال قَالُو دُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ کیسی گائے ہیں اِنَّا الْبَقَرَ تَشَابَحَا عَلَيْنَا کیونکہ گائے تو ہم پر مل جل گئی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی بہت سی گائے ہیں جو اسی طرح کی ایسے ہی رنگ کی ہیں یا ایسی ہی عمر کی ہیں تو ہم ان میں سے کونسی گائے زبا کریں وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ لَمَحْتَدُونَ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو پا لینے والے ہیں حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک کس گائے کا پتہ نہ چلتا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ اچھا بساؤ گا ہم انشاءاللہ کس کام کے لئے کہتے ہیں جس کے لئے پوری طرح نیت نہیں ہوتی یہاں بھی کچھ ایسے ہی حال لگتا ہے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ پھر جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے ایسی ہے لَا وَلُولُن نا تو نرم ہے پست ہے یعنی ڈھیلی ڈھالی نہیں تُثیرُ الْأَرْدَ کہ وہ زمین میں حل چلاتی ہو وَلَا تَسْقِلْ حَرْسَ اور نہ ایسی ہو کہ جو کھیتوں کو پانی پلائے مُسَلَّمَةٌ صحیح سلامت ہے لَا شِيَتَ فِيهَا اس میں کوئی داغ نہیں اب بھسے یعنی صرف رنگ ہی کی بات نہیں ہے اب رنگ بھی ایسا کہ جو پورے کا پورا ایک ہی ہو اس میں ایک بھی داغ نہ ہو قَالُ الْأَنَ جِئْتَ بِالْحَقِ کہے لگے اب لائے ہے تُو حَق اب ہم کو اصل بات پتا چلی اب بات سمجھ میں آئی فَذَبَحُوْهَا تو انہوں نے اس کو زبا کیا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُون وہ ایسا کرتے دکھائی نہ دیتے تھے لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے پھر کیا ہوا کہ اسی موقع پر ایک واقعہ پیش آیا واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی لیکن ایک بھتیجہ تھا بھتیجہ نے ربدے دیکھا کہ چچا مر ہی نہیں رہا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو مار ڈالوں تاکہ اس کی لڑکی سے شادی بھی کرلوں اس کے قتل کی دیت بھی لے لو اور اس کے سارے مال پہ قبضہ بھی کرلوں شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا اور اس کو یہ خیال بہت بھایا اس نے موقع پا کر اپنے بڑے چچا کو ختل کیا اور کسی کے دروازے پہ ڈال آیا اور وہاں کے لوگوں سے خون کا مطالبہ بھی شروع کر دیا یہ لاش ماں پہنک کے کہا کہ تم نے مار ہے تو مجھ کو پیسے دو اس کے مر میں جس کو دیت کہا جاتا ہے جب جھگڑا بہت بڑا تو ایک شخص نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہے تم کیوں نہیں جا کے ان سے اس کا فیصلہ کرواتے جب موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گائے زبا کرو اور اس کے گوشت کا ایک حصہ مقتول کے جسم پہ مارو جب گائے زبا ہوئی اور اس کا جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ مارا گیا تو مقتول نے اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتا دیا اسی کی طرف اب اس واقعے میں ذکر ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو الگ واقع ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی واقع ہے یعنی دو مختلف وجوہات ہیں لیکن ایک ہی واقعے میں یہ سب چیزیں ہو گئیں وَإِسْ قَتَلْ تُمْ نَفْسًا اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا فَدَّارَأْ تُمْ فِيْهَا پھر اس کے معاملے میں تم ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے یعنی جو اصل قاتل تھا اس نے کیا کیا بے گناہ لوگوں پہ الزام دھرا بے گناہ لوگوں نے اپنی جان چھڑانے کے لئے کسی اور پہ الزام دھرا کہ تم آپ اس میں اختلاف کرنے لگے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے عام طور پر غلط کام ملجل کے کیا جاتا ہے لیکن جب پکڑ کا وقت آتا ہے تو الزام دوسرے کو دے دیا جاتا ہے وَاللَّهُ مُخْرِجُمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ نکالنے والا تھا جو بھی تم چھپا رہے تھے یعنی تم نے سوچا کہ یہ راز چھپ جائے گا یہ بات یہ واقعہ ظاہر نہ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا فَقُلْ نَدْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا تو ہم نے کہا اس کو اس کے بعض حصے کے ساتھ مارو یعنی مقتول کے جسم پر گائے کا ایک ٹکڑا مارو انہوں نے ایسا ہی کیا قَذَلِكَ يُحِيِ اللَّهُ الْمَوْتَ اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو بھی کس طرح؟ جیسے مقتول زندہ ہو گیا ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باقی مردوں کو بھی زندہ کر لے گا وَيُرِيكُ مَاْيَاتِهِ اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اس گائے کے زبع ہونے سے کئی باتوں کا پتہ چلا مثلاً نمبر ایک تو یہ کہ گائے کی محبت میں جو وہ مبتلا تھے اور گائے کی بہت عزت تھی اور عزمت تھی ان کے دلوں میں اس کا خاتمہ ہوا کہ جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے دیکھو جب اس کو زبع کیا گیا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ الٹا فائدہ ہوا کہ قاتل کا پتہ چل گیا پھر اسی طرح جس چیز کو لوگ چھپانا چاہتے تھے اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا اس کے ذریعے پھر اسی طرح اس بات کا بھی یقین ہو گیا کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعونیوں کے ساتھ رہ رہ کر آخرت کے بارے میں اپنے عقیدے کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کے شکار ہو چکے تھے آخرت کے بارے میں ان کا ایمان و یقین بہت کمزور پڑ چکا تھا اس کی بھی یہاں پر اصلاح ہوئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس لاش کو زندہ کر سکتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن سب مردوں کو بھی زندہ کریں گے اور یہ پورا واقعہ کیا بن گیا ایک نشانی بن گیا کس چیز کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اس سے ہمیں کیا کہا گیا لَعَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو اب عقل والوں کے لیے اس پورے قصے میں اور اس ساری بات میں کیا نشانیاں ہیں کیا سبق ہیں آئیے تھوڑا سا ان پہ غور کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے ان کی روش اور ان کے طور طریقوں کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اس وقت تو ہم دعائیں مانگتے ہیں فریادے کرتے ہیں اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ اب اگر یہ مشکل آسان ہو جائے تو ہم ضرور نیک بن جائیں گے بہت اچھے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے جب سوچئے غور کیجئے کیا آپ کی زندگی میں تو کوئی ایسا لمحہ یا وقت نہیں آیا کہ جب آپ بہت تکلیف میں تھے اور اس وقت آپ دعائیں کر رہے تھے اور آپ وعدے کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس دفعہ اس مشکل سے نکال پھر تو میں تیرا ہی بن کے رہ جاؤں گا اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہوتا نہیں ایسے ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کے بہت قریب کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ انسان کو وہ کچھ سچوا دیتی ہیں جو عام حالات میں انسان سوچ ہی نہیں سکتا یہ قدرتی سی بات ہے جب خوف ہوتا ہے تو آپ کے سارے عذاب زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتے ہیں مثلا دل عام حالات میں کتنا دھڑکتا ہے کم دھڑکتا ہے لیکن جب خوف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اسی طرح جسم سست پڑا ہوتا ہے جب خوف کی کوئی بات ہوتی تو کیا ہوتا ہے ایک دھم آپ اچھل کے بیٹھ جاتے ہیں ہر چیز ایکٹیو ہو جاتی ہے اسی طرح عام حالات میں آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سوستی کے مارے کر رہے ہوتے ہیں دل چاہتا ہے کرتے ہیں نہیں چاہتا نہیں کرتے ہیں لیکن جب کم مسئیبت اور پریشانی آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں خوب دعائیں کرتے ہیں خوب ذکر کرتے ہیں خوب بادے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب وہ مسئیبت ٹل جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں وہی جو بلی اسرائیل نے کیا سمت و اللیتم من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین اور پھر اللہ کا فضل ہے کہ ہماری اس بد اہدی پر ہمیں جینے دیتا ہے اگر فضل نہ ہو تو ہم پکڑے ہوئے ہوں کہیں کوئی زندہ نہ رہ سکے دنیا میں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کیا کرنا چاہیے قرآن پاک کی یہ دو آیات ہم کو کیا سکھاتی ہیں کیا بتاتی ہیں ہمیں اپنے عمل میں استقامت پیدا کرنی چاہیے ٹھیک ہے دوسرا سبق کیا نکلتا ہے اگلے واقعے سے اس واقعے میں کیا سبق ہے اس واقعے میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے ہیلہ سازی نہیں کرنی چاہیے ہیلے بہانے کرتے نا ہیلہ سازی کیا ہوتی یعنی بظاہر ایسا دکھانا کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن اندر سے نہیں کرنا بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَا تَدَوْ مِنْكُمْ فِسْسَبْ بنی اسرائیل نے کیا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیا تھا اس کو ویسا نہیں لیا تھا جیسا وہ آیا تھا اس میں منمانی تبدیلی کر دی تھی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَا تَدَوْ مِنْكُمْ فِسْسَبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةً تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ کیا کیا ان کو بندر بنا دیا بندر ہی کیوں بنایا تھا وہ بھی انسان ہی کی ایک طرح سے بگری ہوئی شکل ہے انسان سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں نا بندر تو جیسے اصل حکم میں انہوں نے بگاڑ پیدا کیا اسی طرح ان کی شکلوں میں بگاڑ آ گیا ایک بات یہاں یہ یاد رکھئے کہ یہ جو ان کا مسخ ہوا تھا پھر اس کے بعد ان کی لسل نہیں چلی تھی کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آج کے بندر ان کی اولاد ہیں تو اس سے پہلے کے بندر کس کی اولاد ہیں بندر ایک الگ قسم ہے چمپینزیز اور یہ جو بندر ہیں ان کے کرومسومز اور انسان کے کرومسومز میں ون پرسنٹ فرق ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس ون پرسنٹ سے ہیومن بہیویر تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ ون پرسنٹ چینج کر دیا اللہ نے کیا سے کیا بن گئے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں یہ ایک تصویر ہے میرے پاس ایک اخبار میں یہ واقعہ چھپا تھا کہ طبعہ میں پرسرار بیماری نے نوے انسان بندر بنا دیئے ان کی بیماری کچھ ایسی تھی کہ متاثرہ افراد کے جسم پر ابتدا میں سفید گھنے بال نکلنا شروع ہو جاتے بعد میں لمبے دانت نمودار ہو جاتے یہ ایک شخص ہے جس کا نام پرماسہ لکھا ہوا ہے یہ کہتا ہے میری پوری فیملی بندر بن چکی ہے میرا بیٹا جب اس بیماری کا شکار ہوا تو وہ ہر وقت پہاڑوں کی طرف گھورتا رہتا تھا اسی طرح ہاغ وائرس جس کا شکار چند روز میں سور جیسا نظر آنے لگتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کے حقیقی نام کی بجائے دوسرا نام دے کر اس کو ضرور پییں گے ان کے سروں پر گانے بجانے کے سامان بجائے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دیں گے اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنائیں گے کیونکہ یہاں بھی حکم بدلنے کی بات ہے کہ ہے شراب لیکن اس کا نام بدل کے اس کو پی لیا یہ جو ہاغ وائرس ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا شکار انسان یا تو مر جاتا ہے یا چند دن میں اس کا چہرہ سور نما ہو جاتا ہے یہ وائرس سب سے پہلے جنگلی سوروں میں پھیلا پھر آستہ آستہ انسانوں کو منتقل ہوا اس وائرس کا شکار 93% افراد موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں جو بچ جاتے ہیں وہ انسان کم اور سور زیادہ نظر آتے ہیں یہ ناک اتنی لمبی اور موٹی ہو جاتی ہے کہ بلکل سور کی تھوٹنی کی طرح نظر آتی ہے پھر اسی طرح ایک بیماری ہے جس کا نام کوچینو کہا جاتا ہے اس میں 106 ڈگری بخار ہوتا ہے ابتدا میں سارے جسم پہ بال بڑے ہونے لگتا ہے اور انسان کی شکل سور کیسی ہو جاتی ہے اور بس وقت 8 سے 10 گھنٹے میں انسان مر جاتا ہے تو اس میں ہم سب کے لئے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے ہیلہ سازی نہیں کرنی چاہیے آج کل مشکل یہ ہے کہ بہت سی خراب چیزوں کا نام خوبصورت رکھ کے ان کو نیکی سمجھا جاتا ہے یہ غلط کاموں کو نیکی کا روپ دے دیا جاتا ہے تو نیکی تو وہ ہے جس کے اندر بھی خیر ہو اور جس کے باہر بھی خیر ہو جس کے لئے نیت بھی درست ہو اور جس کے لئے طریقہ بھی درست ہو اب پیچھے عمل سالح کی بات ہوئی تھی نیک عمل تو نیک عمل کے لئے دو شرائط ہوتی ہیں نمبر ایک نیت درست ہو اور نمبر دو طریقہ درست ہو جس کام کا طریقہ درست نہ ہو جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو اور جس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو وہ کام وہ عمل قابل قبول نہیں وہ صالح کی کیٹیگری میں نہیں آتا پھر اس کے بعد اگلا واقعہ گائے کے زبا کرنے کا واقعہ اس واقعے میں اقل والوں کے لئے کیا نشانیاں اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا بہانہ بازی کی حجت بازی کی اور اپنے لئے مشکلات پیدا کر لی سوال پر سوال کر کے بیکار کی بحثیں کر کے دین کو اپنے لئے مشکل بنا لیا تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں کیا نہیں کرنا چاہیے وہ شگاقیہ نہیں کرنے چاہیے بے وجہ کے سوال نہیں کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کا دین بلکل سیدھا سادھا ہے سمپل ہے آسان ہے اس کو ایز اکیز لے لینا چاہیے اس میں بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے کیونکہ جتنا زیادہ سوال ہوں گے اتنا ہی زیادہ دین مشکل ہو جائے گا اور پھر اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو اتنی ہی زیادہ پکڑ بھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ نے فرمایا کہ حج فرض ہے تو ایک شخص بول اٹھا کیا ہر سال فرض ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور اپنا خطبہ جاری رکھا بعد میں فرمایا کہ اگر تمہاری اس بات پر میں ہاں کہہ دیتا تو تم کتنی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقع سے ایک تو یہ ہے کہ حجت بازی نہیں کرنی چاہیے دین میں بہت سوال نہیں کرنی چاہیے بہت مین میخ نہیں نکالنی چاہیے میں لکھا کہ جب انسان اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے تو ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے بنی اسرائیل نے اللہ کو رب مانا ہی نہیں حقیقی معنوں میں جب ہی نافر مانی کرتے اور دعا کرتے بھی تو ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ تم ہمارے لیے دعا کر دو پھر ایک اور بڑا اہم سبق ہے اس میں کوئی بھی حکم مسجد سے خالی نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے گائے کی زبا کرنے کا حکم دیا اب وہ کہتے تھے ہم کیوں زبا کریں اس کا کیا فائدہ تو بساوقت ہمیں بھی ایک حکم ملتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم کیوں اس حکم پر عمل کریں ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اس سے ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر اس چیز میں آزما لیتے ہیں انسان کو جس میں انسان کی بہت انوالمنٹ ہوتی ہے جس کی محبت انسان کے دل میں بہت پیدا ہو جاتی ہے اور بساوقت اس چیز کو لے کے یا دور کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھلا انسان کرتا کیا ہے پھر بھی میری اطاعت پر قائم رہتا ہے پھر بھی میرا شکر گزار ہوتا ہے کیونکہ مومن کی علامت کیا والذین آمنوا اشدہ بلللہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں ہم نے کیا عہد کیا ایاک نعبدو و ایاک نستین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں تو اس وقت اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ایسے ہی مائل ہوئے جیسے اللہ کی طرف ہونا چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھتا ہے اب بھلا یہ شخص کیا کرتا ہے اب بھی میرا شکر گزار ہوتا ہے اب بھی دین پر قائم رہتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں مال چلا گیا تو ہم کیا کرتے ہیں نمازی چھوڑ دیتے ہیں بچے اللہ نے دیئے تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اگر خدا نفاس تو اس میں سے کچھ لے لیا تو کیا ہوا اتنے ناراض ہوئے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے کیا ہمارا عام تر پر رویہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ جب بھی ہمارے سے کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کیوں لیا آپ نے ہم سے ہم ہی رہے گئے ہم سے ہی کیوں لیا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا اب ہم بھی یہ نہیں کرتے بنی اسرائیل کے ایک اور ایٹیٹیوٹ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی چونکہ مزاق کرتے تھے دین کا تو وہ سمجھے تھے پیغمبر بھی ایسا ہی کرتے انہوں نے خود کیا کیا تھا کیا مزاق کیا تھا دین کا اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ ہتت ان کہتے ہوئے تو انہوں نے کیا کیا اکڑتے ہوئے داخل ہوئے اور ہتت ان کی وجہ ہنتت ان کہنا شروع کر دیا تو جو قوم زوال پذیر ہوتی ہے اس کا اخلاق ایسا ہی ہوتا ہے اس میں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے دین کے معاملے میں اور سوال بے شک اس کا بے وقوفی پر مشتمل ہو لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنا وقار قائم رکھنا چاہیے کسی کے سوال پر ہنسنا نہیں چاہیے کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے بساوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو گروپ میں کوئی ایک شخص ایسا سوال کرتا ہے جو بالکل ہی بے وقوفی والا ہوتا ہے تو آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ باقی لوگ ہس پڑے ہیں اس سوال پر کرتے ہیں یہ کس کا کام ہے ایسا کرنا جاہلوں کا کام پھر آپ تو علم پڑھ رہے ہیں علم والے ہیں آپ کو تو ایسا نہیں کرنا یعنی کسی کا سوال خواہ کتنی بھی بے وقوفی والا ہو استاد کو حق نہیں یا اس کے پلاس فیلوز کو حق نہیں کہ وہ اس پہ ہسنا شروع کر دے ایسا ہسنا بے وقوفی کی علامت ہوتی بساوقات ہوتا ہے کہ بے ساختہ انسان ہس پڑتا ہے اگر ایسا کچھ شیطان کا غلبہ ہو بھی تو اسے کنٹرول کرنا چاہیے شیطان کا شکار نہیں ہونا چاہیے اچھا ایک اور بڑی اہم بات جسے ابھی آپ نے پنپائن نہیں کیا اور وہ یہ ہے کہ وَاللَّهُ مُخْرِجُمَّا كُنْ تَكْتُمُونَ اور اللہ نکالنے والا ہے جو کچھ تم چھپا رہے تھے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو عام طور پر کیا سمجھتا ہے کسی نے نہیں دیکھا کوئی نہیں جانتا کسی کو پتا نہیں چلا چھپ جائے گا کون دیکھ رہا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن انسان گناہ کرتے ہوئے کبھی یہ نہ بھولے اللہ کے لیے کسی بھی چیز کا پردہ کھول دینا کچھ مشکل نہیں وہ غیب کے خزانوں سے خود ایسے سبب پیدا کر دیتا ہے کہ پردے فاش ہو جاتے ہیں اور پھر انسان انسانوں کے در سے تو چھپ کے کام کرتا ہے اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم انسان کے لیے بہت سمپل سادہ اور آسان ہے یہ ہمارے رویے ہیں کہ جو ایک سیدھے سادہ دین کو بوجھل بنا دیتے ہیں سوالوں کے برمار سے بنی اسرائیل نے جو بہت نافرمانیہ کی تو ان کے لیے دین اتنا ہی زیادہ مشکل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان پر جتنے بھی انامات و اکرامات کیے انہوں نے اس کے نتیجے میں اس کو فارگرانٹڈ لیا اور منوانی شروع کر دی خود سے اصولوں میں تبدیلی کر لی اچھا سبت والے واقعے میں بظاہر انہوں نے بہت سمارٹنس کا اظہار کیا اور اپنے اکل کو اللہ کی حکم میں ہیلہ سازی کے لیے استعمال کیا لیکن اکل کا صحیح استعمال کیا ہے کہ انسان نصیحت کی بات کو سمجھنے میں اس سے مدد لے اور سبق کو پہچانے نہ کہ ہیلہ سازی کرے ہم اوبرال ساری آیات کو ایک نظر میں ایک لانس دیکھتے ہیں آیت سکسٹی تری اور سکسٹی فور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت کل انہیں اپنی کتاب کو تھامنے کا حکم دے رہے ہیں ان سے پکا حید دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کی تلقیم کی جا رہی ہے کہ وضع کرو معافی جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو اور اس کے بعد ہفتے کے دن کے بارے میں خاص احکام کہ اس کی نافرمانی نہ کرو اور پھر تیسرا حکم گائے کو زبا کرو لیکن بلی اسرائیل کا رویہ کیا رہا ان سارے احکامات کے مقابلے میں ایک میں مو موڑ لیا دوسرے میں ہیلہ سازی کی اور تیسرے میں حجت بازی کی ٹھیک ہے ان آیات سے ایک بات ہے تو بہت سمپل لیکن بہت اہم ہمارے بھی اشاد اتنی بہت اہم نہیں اس لیے ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گائے خدا نہیں ہو سکتی گائے معبود نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر گائے معبود ہو تو خود کو زبا نہ ہونے دے اور اگر زبا ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود کو نہیں بچا سکتی تو کسی دوسرے کو کیا فائدہ دے سکتی تو خدا وہ نہیں ہو سکتا معبود وہ نہیں ہو سکتا کسی کی قسمت بنانے والا وہ نہیں ہو سکتا جو خود اپنی قسمت نہ بنا سکے اور آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں ایک بیماری پھیلی تھی میڈ کاؤز کی تو جو معبود ہوتا ہے وہ میڈ نہیں ہوتا اس کو کوئی بیماری نہیں آتی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب یہ گائے بہت جلائی جا رہی تھے اور جبہ کی جا رہی تھی تو اس وقت ان پر بہت احتجاج ہوا تھا اور ایک ملک نے یہ کہا تھا کہ ان سب گائےوں کو ہمارے ملک میں بھی دیا جائیں مارنے کی بجائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ